چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا اکنے کی ایسی ملے تسکے جو برابر ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں آئیں قرآن سیکھیں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفرمیشن حاصل کرتے ہیں تو آج بھی ہمارے پاس پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں تو پیارے بچوں اور گیڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے کتنی بار؟ ایک بار جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد تو پیارے بچوں اور گیڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن تو پیارے بچوں اور گیڈز مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ کلم سیکھ رہے تھے اور سورہ کلم کی اٹھارہ آیات ہم سیکھ چکے ہیں آج انشاءاللہ مزید دو آیات کی تلاوت کریں گے تو پیارے بچوں آپ سب تیار ہیں جی تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون فأسبحت کسریم پیارے بچوں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے طا کیا لکھا ہوا ہے توح حروف مستالیہ میں سے کن میں سے حروف مستالیہ حروف مستالیہ اور حروف مستالیہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں ہمیشہ حرالت میں پوریانی موٹا کرتے ہیں کوئی ایک بتا دیں کون بتائے گا بتائیں حروف مستالیہ کو ہمیشہ حرالت میں پوریانی موٹا کرتے ہیں حروف مستالیہ کو ہمیشہ حرالت میں پوریانی موٹا کرتے ہیں یعنی جہاں بھی حروف مستالیہ آئیں گے انہیں موٹا ہی پڑھا جائے گا انہیں کبھی باریک نہیں پڑھنا ٹھیک ہے تو توہ حروف مستالیہ میں سے ہے اس لیے جہاں بھی آپ کو توہ نظر آئے گا جیسا کہ یہاں ہے توہ یہاں ہے توہ تو اسے آپ کس طرح پڑھیں گے موٹا کر کے پڑھیں گے اسی طرح پیارے بچوں سواد آ رہا ہے سواد بھی حروف مستالیہ میں سے ہے اس لیے سواد بھی جہاں آپ کو دکھ رہا ہے یہاں سواد ہے یہاں سواد ہے تو اسے بھی آپ پر پڑھیں گے موٹا کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اسے باریک نہیں پڑھیں گے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں علف ہے اور علف سے پہلے کیا آ رہا ہے توہاں پر زبر کیا ہے علف سے پہلے زبر آ رہا ہے جب علف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے علف مدہ کیا ہوتا ہے علف مدہ علف مدہ ہوتا ہے اور قائدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلیمے میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مد متصل متصل ہوتا ہے اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں پر مدے منفصل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مدے منفصل یہ بات اپنے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے گا تو مدے متصل اور اگر اگلے کلمے میں حمزہ آئے گا تو وہاں مدے منفصل ہوگا کیا ہوگا مدے منفصل مدے متصل اور مدے منفصل دونوں کو ہم دو یا پھر ڈھائی علف کے برابر کھینستے ہیں کتنا دو یا ڈھائی علف کے برابر کینشتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں علف مدہ ہے اور اس کے بعد اسی کلمے کے اندر حمزہ ہے تو یہاں کون سی مد ہوگی مدہ عریض ابھی بتایا ہے حروف مدہ حروف مدہ وہ تو علف مدہ ہے میں نے آپ کو بتایا حروف مدہ کے بعد اگر اسی کلمے میں حمزہ ہے تو وہاں مدہ متصل اور اگر حمزہ اگلی کلمے میں ہے تو مدہ منفصل اب یہاں پر دیکھیں علف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو یہاں کون سی مد ہوگی مدے متصل کون سی مد ہوگی مدے متصل ایک بار پھر سے سن لیں حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مدے متصل اور اگر حمزہ اگلے کلمے میں ہے تو مدے منفصل یہاں حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لئے یہاں پر کون سی مد ہوگی مدے متصل مدے متصل متصل ٹھیک ہے تو اسے ہم دو یا پھر دھائی علف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے اسی طرح پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں علف مدہ ہے علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی حمزہ اسی قلیمے میں ہے تو یہاں پر کون سی مدہ ہوگی مدہ متصل ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں فاہ پر دو پیش ہیں یعنی تنوین ہے کیا ہے تنوین تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے اسی طرح یہاں دیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے کیا آ رہا ہے را قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ادغام کیا ہوتا ہے ادغام یعنی نون ساکن ہو یا تنوین ہو ان کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں ادغام کا قائدہ ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے سکتے کو معلوم ہے حروف یرملون ہیں کتنے بتائیں چھے ہیں کون کون سے ہیں کون بتائے گا چلیں بتائیں ٹھیک ہے یہ چھے حروف یرملون ہیں پہلا ہے یا را را میم 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 لام لام وو وو نون نون تو یہ چھے حروف یرملون ہیں ٹھیک ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان چھے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں کونسا قائدہ ہوگا بندے ادغام کا قائدہ ہوگا کونسا قائدہ ہوگا ادغام کا قائدہ ہوگا اچھا ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ادغام میں ہم کبھی گھنہ کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے تو اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ کہاں گھنہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا دیکھیں اس کا آسان سا یہ ہے کہ را اور لام اگر ہوں گے نا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں ہم گھنہ نہیں کریں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد را آ جائے یا پھر لام آ جائے وہاں ہم گھنہ نہیں کریں گے باقی چار حروف آ گئے تو وہاں پر ہم گھنہ کریں گے گھنہ گھنہ کریں گے تو وہاں پر ہم گھنہ کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد راہ آ رہا ہے یہاں غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور یہاں پر آپ دیکھیں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں غنہ ہوگا نہیں ہوگا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اب ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جہاں آپ غنہ کریں گے تو ایک علف کی مقدار تک غنہ کریں گے کتنی مقدار تک غنہ کریں گے ایک علف کی مقدار تک غنہ کریں گے پیارے بچوں یہاں دیکھیں واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو کیا ہوگا واؤ مدہ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں نون جو ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا اسی طرح یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کیا ہوگا یا مدہ اور یہاں میم جو ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا یہاں نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے اور یہاں میم وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے اور قائدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے ٹھیک ہے نا حروف مدہ ہوں ان کے بعد کوئی بھی حرف اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو وہاں پر مدے آریز ہوگا کیا ہوگا مدے آریز مدے آریز تو ان دونوں جگہوں پر مدے آریز ہوگا اچھا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ مدے آریز کو ہم کھینسیں گے کتنا کتنا کھینستے ہیں مدے آریز کو ایک englis بتائیں ایک انگلی کے برابر مدد آرز کو ہم ایک دو یا پھر تین علف کے برابر کھینجتے ہیں کتنا کھینجتے ہیں ایک دو یا پھر تین علف کے برابر کھینجتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی اسے ہم ایک دو یا پھر تین علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے اب مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں فَطَوْفَ عَلَيْهَا فَطَوْفَ عَلَيْهَا فَطَوْفَ عَلَيْهَا اچھا یہاں گناہ کرنا ہے اور گناہ کی مقدار کتنی ہے ایک علیہ کے برابر ٹھیک ہے تو یہاں گناہ کی مقدار آپ نے پوری کرنی ہے طائف من ربکا فطاف عليها طائف من ربکا اچھا یہاں بھی مدد متصل ہے یہاں بھی مدد متصل ہے دونوں جگہ پر آپ نے مدد کی مقدار کو پورا کرنا ہے یعنی دو یا پھر ڈھائی علف کے برابر رکھیں اس نے ایسا ٹھیک ہے وہم نائمون فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون اچھا بعض بچے جو ہے وہ مدد کی مقدار پوری نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا تو اسے آپ نے زیادہ کھینچ کر پڑنا ہے دو یا پھر ڈھائی علف کے برابر ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ مدد کی مقدار پوری ہونی چاہیے فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون اچھا بعض بچے گھنہ کی مقدار پوری نہیں کر رہے یہاں گھنہ کی مقدار آپ نے پوری کرنی ہے ٹھیک ہے ایک علیہ کی مقدار تو گھنہ کرنا ہے فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے آپ میں سے پڑھیں فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون اچھی کوشش کی آپ نے لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں گھنہ ہے صرف وہیں ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی کریں گے اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ناک میں آواز نہیں لے جانی ٹھیک ہے اور یہاں علف مدہ ہے ٹھیک ہے تو اسے ایک علف کے برابر کھینچنا ہے فطاف علیہ پڑھیں فطاف علیہ فطاف علیہ فطاف علیہ اور عین کی ادائیگی کو بھی واضح کرنے کی کوشش کریں پہلے سے بہتر ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے اور کوئی سنائے گا آپ پڑھیں اچھی کوشش ہے لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فا کی ادائیگی بلکل واضح ہونی چاہیے فا واو کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے فا ہی لگنا چاہیے ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ واو پڑھیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے غنہ کی مقدار اور مد کی مقدار پوری کرنی ہے اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے اگلی آیت پڑھتے ہیں سواد کو پور پڑھنا ہے سواد روف مستالیہ میں سے ہے کسوریم اچھا کاف کو باریک پڑھنا ہے کسوریم نہیں پڑھنا کاف کو باریک پڑھنا ہے سواد کو صرف پور پڑھنا ہے کسوریم 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 فا اسبحت کسوریم فا اسبحت کسوریم فا اسبحت کسوریم فا اسبحت کسوریم اچھا بات بچے فا اسبحت میں سواد کو پور نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے دونوں جگہوں پر سواد کو پور پڑھنا ہے کون سنائے گا چلیں آپ پڑھیں ایک اور بار اچھی کوشش ہے لیکن وہی بات کہ سواد کو آپ نے پور پڑھنا ہے دونوں جگہوں پر سواد کو پور پڑھنا ہے دوسری جگہ تو آپ نے پور پڑھا لیکن پہلی جگہ پر سواد کو پور نہیں پڑھا تو اس کا خیال رکھنا ہے اور کوئی سنائے گا پڑھیں ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے اچھی کوشش کی ماشاءاللہ آپ سب نے اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا اب آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن پیارے بچوں ایک مشہور کہاوت ہے the key to success is effort یعنی کوشش جو ہے یہ کامیابی کی چابی ہے کیا ہے کامیابی کی چابی ہے کیا ہے کامیابی کی چابی ہے کامیابی کی چابی ہے تو آج کا ہمارا ٹوپک بھی اسی سے related ہے کوشش کے بارے میں ہم سننے والے ہیں تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں دنیا کے معاملات ہوں یا پھر آخرت کے معاملات ہوں ہمیں کسی بھی چیز میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے نا تو اس کے لئے میں کوشش کرنی پڑے گی کیا کرنا پڑے گا کوشش کوشش بہت ضروری ہے اس کام کے لئے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کوشش کامیابی کی چابی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ جس نے کسی علاقے کو فتح کرنے کے لئے بہت دفعہ کوشش کی تھی یعنی اس علاقے میں جنگ کر رہا تھا وہ اس علاقے پر فتح حاصل کرنا چاہتا تھا جیتنا چاہتا تھا تو اس نے بہت کوشش کی مگر وہ علاقہ فتح کرنے میں ناکام رہا علاقہ فتح نہ کر سکا جب اس نے آخری مرتبہ کوشش کی نا تب بھی وہ ناکام ہو گیا بادشاہ بہت تھک چکا تھا اور بہت مایوس بھی ہو چکا تھا کہ اتنی کوشش کر رہا ہوں مگر پھر بھی فتح نہیں ملی پھر بھی میں نہیں جیت پا رہا ہوں اس علاقے کو فتح نہیں کر پا رہا ہوں خیر بادشاہ جو ہے وہ آرام کرنے کے لئے ایک کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد بادشاہ کی اچانک نظر ایک چیونٹی پر پڑی ایک چیونٹی پر پڑی جو ایک دیوار پر تھی اور اس دیوار پر چڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ چونٹی بار بار دیوار سے گر جاتی تھی چڑنے کی کوشش کرتی تھی پھر گر جاتی تھی تو بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے لیکن وہ ہر بار کوشش اپنی جاری رکتی تھی کبھی بھی اپنی کوشش کو چھوڑتی نہیں تھی پھر چڑتی پھر گرتی پھر چڑتی پھر گر جاتی اور پھر سے وہ دیوار چڑھنے کی کوشش میں لگ جاتی تو کئی بار وہ دیوار کے اوپر پہنچ جاتی مگر پھر نیچے گر جاتی آخر کار چونٹی جو ہے وہ دیوار چڑھنے میں کامیاب ہو گئی یعنی وہ اوپر چڑھ جاتی ہے تو بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ کوشش کامیابی کی کنجی ہے کوشش کامیابی کی چاہی ہے اس واقعے کے بعد بادشاہ نے پھر کوشش کی اور وہ علاقہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا سبحان اللہ تو پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا چلیں بتائیں ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کوشش جاری رکھنی چاہیے کیونکہ مسلسل کوشش کرتے رہنے سے جو ہے وہ مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں اور کوشش جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور رنگ لاتی ہے اور ہمیں کامیاں بھی مل جاتی ہے تو پیارے بچوں ہمیں کوشش کن کاموں میں کرنی چاہیے کام تو بہت سار ہے نا تو کیا ہمیں ہر کام میں کوشش کرنی چاہیے اچھے کاموں میں کون سے کاموں میں کوشش کرنی چاہیے اچھے کاموں میں کوشش کرنی چاہیے ہمیں ایسے کاموں میں کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو جس کام میں اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جس کام میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو جس کام سے دینِ اسلام کو فائدہ پہنچے اور جس کام سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور جو کام ہمیں نیکیوں کی طرف لے جائے کس کی طرف لے جائے نیکیوں کی طرف لے جائے ہمیں ایسے کاموں میں کوشش کرنی چاہیے قرآنِ پاک میں اللہ پاک نے اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں کو کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے کس چیز کی خوشخبری سنائی ہے کامیابی کی خوشخبری اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے سبحان اللہ تو پیارے بچوں جو لوگ اچھے کاموں کے لیے کوشش کرتے رہیں گے وہ اس کا پھل بھی اچھا ہی پائیں گے جو لوگ والدین کی فرما برداری میں کوشش کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر بنے گی کامیابی انہیں ملے گی جو صدقہ دینے میں کوشش کرتے رہیں گے ان کے مال میں برکت ہوگی جو گناہوں سے توبہ کرنے میں کوشش کرتے رہیں گے تو انہیں اخلاص کی دولت نصیب ہوگی کیا نصیب ہوگا؟ اخلاص کی دولت صاف نیت کی دولت انہیں نصیب ہوگی جو علم حاصل کرنے میں کوشش کرتے رہیں گے انہیں علم کے میدان میں کامیابی ملتی رہے گی کس میدان میں کامیاب ملتی رہے گی علم کے میدان میں کامیاب ہی ملتی رہے گی علم کے میدان میں کامیاب ہی ملتی رہے گی جیسے ہم اسکول جاتے ہیں مدرسہ جاتے ہیں تو اگر ہم پڑھائی میں کوشش کریں گے تو اگر ہم اچھے سے محنت کر کے کوشش کریں گے اچھے سے پڑھائی کریں گے تو ہم اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے ٹیچرز کی بات مانیں گے جس طرح وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اسی طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہمیں اس میں کامیابی ملے گی لیکن اگر ہم پڑھائی نہیں کریں گے ٹیچرز جس طرح کہیں گے اس کے اگینس ہم کام کریں گے تو کیا ہم کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے کامیاب ہے نا بلکہ فیل ہو سکتے ہیں ایکزیمز میں تو کوشش کرنی ہے کہ جو راستہ ہمیں ٹیچرز دکھاتے ہیں اسی راستے کے مطابق ہمیں کوشش کرنی ہے اور محنت کے ساتھ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں گی جیسا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں بھی سنا نا کہ جب وہ مسلسل کوشش کرتا رہا تو آخر کار اسے کامیابی مل گئی تو ہمیں بھی جو ہے وہ ہر کام میں جو ہم اچھا کام کرتے ہیں اس میں کوشش کرتے رہنا چاہیے کبھی بھی ہمیں حمد نہیں آرنی چاہیے مسلسل کوشش کرنے سے جو ہے وہ مشکل سے مشکل کام جو ہوتے ہیں نا وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں اور ہر مشکل کام جو ہے وہ کوشش سے مکمل ہو جاتا ہے کوئی کام ہمیں بظاہر مشکل لگ رہا ہوتا ہے پہلی بار ہم ٹرائے کرتے ہیں تو پہلے سے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے پھر دوسری بار ٹرائے کرتے ہیں مکمل نہیں ہوتا پھر پہلے سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس طرح کرتے کرتے آسان ہوتا ہے اور پھر وہ کام مکمل بھی ہو جاتا ہے اور ایک دن ہمیں اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو پیارے بچوں آپ بھی نیت کریں میں بھی نیت کرتا ہوں کہ آج سے ہم اچھے اچھے کاموں میں کوشش کریں گے اور انہیں مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ٹھیک ہے نا ہمت کبھی بھی نہیں آ رہیں گے اور ہر اچھے کام میں اپنے افرٹس جو ہے وہ شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دس سوال جس کا نام ہے دس سوال چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن تو کیڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا دس سوال اور آج ایک طرف ہے ہمارے محمد شاہان بھائی اور دوسری طرف ہے محمد آیان بھائی ان دونوں کے درمیان کمپیٹیشن ہوگا مقابلہ ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپیٹیشن کے رول سن لیتے ہیں پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو ٹین پوائنٹس ملیں گے کتنے ٹین پوائنٹس کتنے ٹین پوائنٹس ٹین پوائنٹس لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا آپ مجھے آپشنز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس آدھے پوائنٹس کٹ جائیں گے پانچ پوائنٹس مل جائیں گے لیکن اگر غلط جواب دیا تو زیرو پوائنٹ کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے سب سے پہلا سوال ہمارے شاہان بھائی سے ہوگا آپ تیار ہیں قرآن پاک کی ایک صورت کا نام نسا ہے اس کا معنی کیا ہے عورتیں عورتیں آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے شاہان بھائی کو اب اگلا سوال ہے ہمارے آیان بھائی سے آیان بھائی آپ بتائیں آپ قرآن پاک کی اس صورت کا نام بتائیں جو مکڑی کے نام پر ہے آپ سے سوال ہی نہیں ہے انجھے سوال ہے اپشنز سورہ نحل سورہ انکبوت یا پھر سورہ بروج سورہ انکبوت سورہ انکبوت سوچ لیں کیا لگتا ہے شاہان بھائی صحیح جواب ہے ان کا صحیح جواب ہے یہ کہہ رہے ہیں سورہ انکبوت کا نام مکڑی کے نام پر ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے پائیف پوائنٹس پائیف پوائنٹس ملیں گے ہمارے آیان بھائی کو کیونکہ انہوں نے جواب تو صحیح دیا لیکن آپشنز لے لئے ہیں اب اگلا سوال ہوگا ہمارے شاہان بھائی سے شاہان بھائی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کس پارے میں ہے سورہ فاتحہ تیسوے 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 سورہ فاتحہ نہیں تیسوے پارے میں ہے تیسوے تیسوے کنفرم سوچ لیں کنفرم یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت تیسرے پارے میں ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے تین پوائنٹس تین پوائنٹس ملیں گے ہمارے شاہان بھائی کو اب اگلا سوال ہوگا ہمارے آیان بھائی سے آیان بھائی قرآن پاک کی کس سورت کے نام سب سے زیادہ ہیں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے نام سب سے زیادہ ہیں اور کسی سورت کے نام اتنے نہیں ہے کیا لگتا ہے شاہان بھائی صحیح جواب ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو اس سوال میں ہمارے آیان بھائی کو بھی ملے ہیں ٹین پوائنٹس لیکن ابھی بھی شاہان بھائی فائیف پوائنٹس آگئے ہیں اب کوشش کرنیے کوئی پوائنٹ نہ چھوٹے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے ہمارے شاہان بھائی سے شاہان بھائی قرآن پاک کی سورہ ناس میں کتنی آیتیں ہیں سوال تو مکمل ہونے دیا کر رہے ہیں ہم پہلے ہی جواب دے دیتے ہیں ماشاءاللہ ان کا یہ جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ اس سوال میں بھی ہمارے شاہان بھائی کو ملے ہیں ٹین پوائنٹس اب اگلا سوال ہے ہمارے آیان بھائی سے آیان بھائی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کس واقعے کا ذکر ہے بڑا مشہور واقعہ ہے وہ میراج میراج کے واقعے کا ذکر ہے کیا لگتا ہے شاہان بھائی آپ کو بھی نہیں معلوم چلیں اچھا ہے آپ کے پاس سوال نہیں ہے مانا آپ کے پوائنٹس کٹ جاتے یہ کہہ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں میراج کے واقعے کا ذکر ہے اور ان کا یہ جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس مل گے آیان بھائی کو تکے میں لیکن چلیں اچھی باتیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پانچ پوائنٹس لیکن ابھی پیچھے ہیں کوشش کرنی ہے چلیں شاہان بھائی اگلہ سوال آپ سے ہے آپ بتائیں ایک ترابہ لنناس سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے ستروا ستروا پارہ شروع ہوتا ہے آیان بھائی صحیح جواب دے رہے ہیں جی یا بس ویسے ہی ہاں کہ отдی ہے واقعی میں ستروا پارہ شروع ہوتا ہے ستروا پارہ شروع ہوتا ہے ان کا یہ جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ اس سوال میں ہمارے شاہان بھائی کو ملے ہیں ٹین پوائنٹس اور اگلا سوال ہے آیان بھائی سے آیان بھائی بڑا ہی آسان سوال ہے آپ سے آپ بتائیں الحمدو میں کتنے حروف ہیں پانچ گن تو لو سوچ لو دیکھیں ایسا نہیں تکے میں نمبر گٹ جائیں آپ کے یہ کہہ رہے ہیں الحمدو میں پانچ حروف ہیں اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے ہمارے آیان بھائی کو بھی اس سوال میں مل چکے ہیں ٹین پوائنٹس اور اب دونوں سے آخری آخری سوال ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے شاہان بھائی قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں سات قرآن پاک کی سات منزلیں ہیں ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سوال اللہ تو شاہان بھائی کو اس سوال میں ملے ہیں ٹین پوائنٹس اور آخری سوال ہے ہمارے آیان بھائی سے آیان بھائی سورہ قدر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے تیسوے پارے میں ہے تیسوے پارے میں ہے یعنی امہ پارے میں ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے آیان بھائی کو اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہے 45 پوائنٹس اور ہمارے شاہان بھائی کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس تو کون مینر ہے شاہان بھائی شاہان بھائی آج کے ہمارے مینر ہے ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہر جیتو لگی رہتی ہے کوئی بات نہیں آج شاہان بھائی جیتے ہیں کل آیان بھائی جیت جائیں گے میں بھی جیت چکا ہم آپ بھی جیت چکے ہیں پہلے آئے ہیں تو پہلے جیت چکے ہیں ماشاءاللہ تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علی محمد صلو علی محمد چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے عجر سنا اکنے کی ایسی ملے اس کے جو برابر ہیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا